موسیقی موسیقی شہر تاریخی لحاسے پاکستان کا ایک چھوٹا سندگ نو ہے اس شہر کی اصل نباب ہے چھوٹ کے شے آپ عمر حیات محل وزت کر رہے ہیں شاہی ماتچے جائیں گے اور یہ شیش محل دیکھیں گے چھوٹ کے پرانے محلوں کی پرانی جنگوں میں پرانے مکان دیکھیں تو یہ ہر مکان ہی ایک محل ہے اس شہر میں ایک محلہ کلکتی ہے اس کے سارے رہنے والے چھوٹ کے شے کلکتہ میں کاروبار کرتے تھے اس دورے کی اقوت ہی دور پہ ترین کا کرایا آتا تھا یہاں سے کلکتہ جانے کو سو عمر حیاتی وہ ہی تھا جس کا خاندانی شہر چھوٹ تھا بزنس کلکتہ میں تھا اس کلکتہ سے کمائی دولت کے ذریعے انہوں نے اس چودہ مرے پر چار لاکھ روپے کی لاغت سے تقریباً دس سال میں یعنی انیس سو اکی سے تیس تک یہ پانچ مجلہ محل بنوایا لیکن انہیں خوشیاں راست نہیں آئیں محل بنواتے خود بفات آگئے وہ قریب قبرستان ہے وہاں دفن ہے باپ کے مار جانے کے تین سال بعد اس کے بیٹے کی ماں نے چاہا محل میں خوشیاں آ جائے محل کے وارث پیدا ہوں اپنے بیٹے کی بڑی دون دھام سے شادی کی بڑی اینٹیک نویت تھی یعنی شہر کی پہاریوں پہ چل کے دھول بجایا گیا کہا گیا جو دھول کے باس انہیں سمجھے شادی پہ بلایا گیا جو پکتے ہوئے کھانے کا گروانٹرہ دے کے سمجھے انوائٹ کیا گیا اتنا بڑھا انکزام تھا بس اللہ کے ہاں جو تیہ تھا ہو کے رہا کہ ان کا فلوتا بیٹا اپنی شادی کی اگلی سرین کو اپنے ہی ملی میں والے دن اسی محل کے گروانٹرہ کے بنے باتروم میں نہ آنے گیا سردیوں کے دن کے وہاں تھی کوئلے کی انگیتی جلا رکھی تھی وہ کوئلے کی گینس اس باتروم میں پھیلی تو ان کے سونہ سترہ سال کے جمعہ سال بیٹی گنزار کی ڈم جتنے سے موت واقع ہوگی وہ فلوتی اولاد کی رہ دھوکے اس کی ماں نے قرآن برپا ہو گیا سارا محول غم میں بدل گیا اس کی ماں نے آپ رہ دھوکے کہا جا زندہ نہیں رہیں مر کے تو رہیں اپنے بیٹے کو محل کے اندر ہی دفن کروا دیا اس کے ایک سال بعد ان کی ماں بھی اسی غم میں گھل مرے انہیں وسیعت کے مطابق بیٹے کے پینوں میں دفن کر دیا تو یہ محل اپنے ہی مالکان کا مزار بن گیا اس محل کا مقدر مزار بننا تا سو بن گیا جب مزار بن گیا تو پھر اس عمارت میں عمر حیات کے بھانیوں نے اپنے بیگ بچوں کے ہوتے ہوئے ان قبروں کے پاس رہنا پسان رہا کیا نیا محمد امیل سیگل صاحب کے زیر انتر رام اس میں یتیم خانہ بنوا دیا یا مچھی برادی کے چند خاندان جو ان کے فیملی سیمنٹ چلے آ رہے تھے وہ رہتے رہے ان سے پھر اندیس سو نبے میں یہاں کے ڈپٹی کمشتر محمد عطر طاہر صاحب اسسسٹنٹ کمشتہ ڈاکٹر محمد عمد ساکر صاحب اور یہاں کے ملسپلیٹری کے جیئرمین تاجی سفتر علی صاحب انہیں نیچلی پرانے تازیب سے لگاؤ تھا انہوں نے پرانی ثقافت کو بچانے کے لیے اور علم کو فروغ دینے کے لیے اس عمارت کو ریگنو میٹ کروایا اس میں لیبریری کا قیام عمل میں لائیا گیا آج یہ شہر چنیورٹ کی لیبریری بھی ہے عمر حیات محل اور سیر کی جگہ بھی بنا ہوا ہے ہاں گورنمنٹ کے سنبھالے سے جانے سے پہلے مالکان کے مات جانے کے بعد اس پہ جو دوسرا بخ نازل ہوا کو اس کی دو منزلوں کا گرایا جانا تھا وہ انیس سو چورتر میں حکومت کے سنبھالے سے جانے سے پہلے گرا دی گئے وہ محل کا تائی تھی جب وہ تھی تو لوگ اس پہ پہنچ کے شہر کی بہاریوں کے پار سہر کی بہاری سہر شہر کا بہار چنان کو دیکھا جا سکتا تھا اس کے بہاری بہاری یہ بہاری یہ کہتے ہیں بھر کے مالے سے پاس بھی جاری کی کہ شیئر کلل بھر سے تھائٹی بھر نے کشنیر میں شہیدوں کے ان کا پردک چہیدوں سے وہاں کشنیر میں شہید ہونے والا پردہ شخص چنلوکا تھا یہ وہ کی شاید ہے یہ تارچ اور کنجرمی کا ہے یہ نیازم و جلندر سے آئے نیازم جلندری سبی کی رحمت اللہ ہے یہ جو ہے جلندر سے آئے یہ بزرگ رکھے اور ارکیٹیک رکھے انہوں نے اس مہم گرانے میں حصہ دیا یہ موقع دور میں چنلوکا بھی صبح یہ مقصود کا دورانی میں ان کی تصویر اور ان کی تلوار ہے اور یہ ایک چراغدان ہے دیا جلا گئے یہ درباشت ہے حضر شاہ برحان دینا حتی اللہ علیہ کے مزار سے بنا اس میں وہ دیا جلا کے رکھتے تھے یہاں کھڑے آپ ایک سچے رہال میں کھڑے آپ سیریوں کے اوپر چڑھنے کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جینا لپری کا ملیا ہے لو جی یہ اوپر چڑھنے کی دعا اور نیچے اٹھنے کی دعا سوہاں ہے سریز اللہ پاک پر پہ رہے ہیں اللہ مکلے اللہ مکلے ہم اس کو ایک خاص فلوش کر جا رہے ہیں گرون فلوش سے اوپر والے فلوش میں پہنچ رہے ہیں یہاں پہ اس کے اکنے کیا سارے ہیں کلائے خدا کوئر تھا یہاں سے پانی نکالنا آئے پیچھے ہاؤزمن آئے پیس میں ہو گیا تھا یہاں پینک ہے اس پہ استعمال ہوا اور پیچھے پیچھے بات دھوم میں استعمال ہوا ہر منزل پہ ایسا تھا پرانی پہنک ہونہ پانی کا ہے پرانے کے پہنچانے اور اس کے لقاس کا پرانا سسٹم تھا پیچھے ہاؤزمنے اس جووکر کو آپ دیکھیں دیں اس جووکر کو آپ دیکھیں دیں جیسے مور آگ کے سامنے پنگ کھلائے کھڑا ہو اسے چنیوٹ کے ایک ماہرکاری کا لیوائی بخش ٹوچا وہ کا ماہرکارلہ نے اسے بڑا خنل دے رکھا تھا وہ شخص کہتا تھا میں راب خواب میں دیرتا ہوں وہ اس وقت لکڑی کو بنا دیتا ہوں اگر اس کی قبر پر چلے جائے تو لکھا ہے بابا ایک قوم ساری تر خان گیا دی اپنی قوم کا بابو مر گیا ہے اس کا فنگ زندگیہ مارکی دو جائے گے حویلی بیٹ جھوڑ کا بیڈی سے کافی کیا جا رہا ہے میں نے مستادوں کا کام ہے آج بھی قدر و قیمت پارا ہے آج بھی ڈیزائننگ میں لائے جا رہا ہے آج بھی اس کو کافی کیا ہے اور اس کے نمونے لیے جا رہا ہے یہ لوگوں نے الگ ہیں اوپر کے الگ ہیں ہر منگل کی الگ خوش ہوتی ہے ساری ترانا ہر ساری ترانا ہر ساری ترانا یہ قرآن ساری ترانا ہے یہ پہری کو پہل کر سکتے ہیں یوں کر سکتے ہیں شہر کی ایک بڑی پہلی ہے اس پر اب حیولہ سا دکھائی دے رہے ہیں پتھروں کا چلیہ گھر آباد ہے یہ ہردو حسن میلام ناتے تھے یہاں شیر کا مو بھی بنا ہے ڈالفن فش بھی بنی ہے بہیل مچھلی ہے ایک بندر کا مو بھی بنا ہویا ہے یہ اصل میں ہردو کا پوجہ پارٹ کا مرکز تھا وہ ہنمان وغیرہ کی پوجہ کرتے تھے اللہ کے شان دیکھئے اس پہاری پاری کیسی چٹان بھی ہے جہاں پتھر کے اندر پتھروں میں اللہ کی طرف سے اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے نبی حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے جب کبھی گھت گا تھا آج یہ جتنا ناگاتوں پر زور پہنا اتنا اسلامی مانی کی آیا اہل اللہ آئے اللہ کے ولیوں نے اللہ عبادت کی تو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نمودار ہوا اللہ وآلہ وسلم Thanks to the film شہرا سلام کے علیہ وآلہ وسلم کریں چھت کا دیزین اور مل Paajean گوشہ êtreزین — یہ بھول جیسے اس میں لیے اجاتہ نہیں ہنا یہ نمودار دےھ لوگا جیسے تاک یا تاک powiedz ١ے دے temper ہوتی رہو گئے یہ ششاکاری کی دلی ہے سب میں پریدیرٹر دارے ہیں یہ ان کے اپنے کے بیٹے کا بیٹی منٹ تھا ہر چھتے اپنے کے بیٹے کا بیٹی منٹ تھا ہر چھتے اپنے کے بیٹے کا بیٹی منٹ ہے چیز سے آپ پر سے جو روپا دیکھ سکتے ہیں اس کے اپنے کے بیٹے ہیں یہ انسانی کے بنایاں ہیں اب اللہ پر بنایاں کتنے خوبصورت ہیں یہ چھنے جانے ہونے باقی ہے بس تو اوپر جانا پیرانی کی جنے کیا 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 سے برپا دے گیا نیچے جو ہم نے اس کے خوبصورت سے بنا دیکھا اوپر اس کے نیچے بسنے کا یہاں محول تھا اور اوپر اوپر جانے کا محول ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے خوبصورت سے برپا دیکھ سکتے ہیں اس کے خوبصورت سے برپا دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اب آپ نے دیکھ لیا نیچے بلا پوزشن اور اب اوپر بلا دکھائیں گے کیونکہ یہ سارا ذہران ہے تو ختم ہو چکے ہیں اور انکل نے ہمیں بس اتنا ہی بتانا دے جتنا ہی بتا کے انیچے چلیں گے اور اب اوپر کا ہم آپ کو حصہ دکھائیں گے یہ سیکنڈ شلوٹ پہ آگئے ہیں موسیقی سنس آئید ہے جیدن ہم جائیں بھی نہیں تو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کور کی ہوئی ہے انہوں نے بڑی مشکی طریقے سے جو گے یہ اس وقت کا فریل جائے جو بھی رات کو کھانا وہ ایرہ بچ جاتا تھا ہوں اس پر رفت دیتے گا یہاں جو تھلی آواز تھی دیر ہوتا دا رہتا تھا موسیقی 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 موسیقی